واشنٹن میں وزیراعظم عمران خان سے سفیر مونیر اکرم اور معروف تاجر شہال خان نے ملاقات کی ہے ملاقات میں وزیر خارجہ شاہم عمود قریشی، وزیر بحری امور سید علی حیدر زیدی، مشیر تجارت عبدالرزاق دعود، مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ اور وزیراعظم کے معاون خصوصی سید زلفقار بخاری بھی موجود تھے ملاقات میں پاکستان میں تجارت اور سرمہکاری سے متعلق امور پر تبادلے خیال بھی کیا گیا ہے تو یہ دورہ ہے وزیراعظم کا امریکہ گئے دورہ واشنٹن میں وزیراعظم عمران خان سے سفیر مونیر اکرم اور معروف تاجر شہال خان نے ملاقات کی ہے پاک فاج کے شعبائیں تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ افواج پاکستان نے پاکستانی سردوں کا بہادری سے بھرپور دفاع کیا ہے آرمی چیف بھی وزیراعظم کے ہمراہ وائٹ ہاؤس میں ہونے والے ملاقات میں شرکت کریں گے واشنٹن میں پاکستانی سفارت خانہ میں میڈیے سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام اور سیکیورٹی اداروں کی کوششیں اور قربانیاں رنگ لارہی ہیں پاکستان کی داخلی سلامتی کی صورتحال پہلے سے بہت بہتر ہے اب سیکیورٹی فورسز کے بنیادی توجہ بلوچستان کی طرف ہے اور بلوچستان میں حکومتی ترقیاتی منصوبیں فوج کی مدد سے جاری ہیں افغانستان سے ملہکہ سرحد پر بار لگانے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ پاس افغان سرحد پر بار لگانے سے سرحدی کنٹرول میں بہتری آ رہی ہے سرحدی بار لگنے سے دہشتگردی کے واقعات بتدریج کم ہوں گے دہشتگردی سے متاثرہ علاقوں میں سبل انتظامی کے ساتھ مل کر تعمیر و ترقی اور بہالی کا کام جاری ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے متعلق پوچھے گئے سوال پر میجر جنرل آصف غفور نے بتایا کہ آرمی چیف وزیراعظم کے ہمراہ وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں شرکت کریں گے آرمی چیف پنٹرگون کا دورہ اور امریکی ملٹری قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے موسیقی